الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطوہرین المعصومین الذین قال اللہ تعالی فی حقهم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطحرکم تطہیرا ورحمت اللہ علی احبابهم واصحابی مجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابِ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ هَذَا الْقُرْآنِ يَهْدِي لِلَّذِي اِحْيَا قُوم بَعَوَذِ بُلَنْ صَلَوَاتِ قابل تشکر و قابل تحسین ہے امامی آرگزنائیشن کی طرف سے یہ سالانہ پروگرام جس میں ایک مطبع پھر ہم سب کو اللہ کی کتاب کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور اپنی خامیوں کو ڈوننے کی کوشش کی جاتی ہے ہم سب اس ایمان پر ہیں کہ اللہ نے جو ہم پر سب سے بڑا احسان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے اپنے افضل الرسل حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے حضور اکرم نے اپنی پوری زندگی سرف کی اور اپنی بے مثال صلاحیتوں اور توانائیوں کے ساتھ اس ہدایت کے پیغام کو جو زیرو ہو چکا تھا اس مقام تک پہنچایا اللہ نے فرمایا الیوما اکملتو لکم دینکم ماتممتو علیکم نعمتی ورضیتو لکم الاسلام دینہ واضح ہے کہ ایک دانا جب غور کرتا ہے کہاں نظام حدایت کا اس معاشرے میں سیرو ہونا اور کہاں الیوما اکملتو لکم دینکم ماتممتو علیکم نعمتی ورضیتو لکم الاسلام دینہ کی منزل پر پہنچنا ماضح ہے کہ اس پہ سید الانبیاء علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور اہل بیت کی محنتوں اور کابشوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ اسلام پہ راضی ہوا اور اس دین کو اس نے کامل اور تمام ہونے کی سند عطا فرمائی اور جب رسول اکرم اس دنیا سے روانہ ہونے لگے تو آپ نے فرمایا انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ معترتی اہل بیتی مَا اِن تَمَسَّكْتُمْ بِهْمَا لَن تَظِلُّوا بَعْدِ عَبَدَا اِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں تمہیں بے وارث نہیں چھوڑ رہا میں نے جتنی محنت کی ہے اس کا خلاصہ دو چیزوں میں محدود کر کے تمہارا لیے چھوڑ رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت و اہل البیت ہے امت مسلمہ اس وقت تک گمراہی سے بچ نہیں سکتی اور ہدایت کی چوٹیوں پہ نہیں پہنچ سکتی جب تک تمسک بالقرآن اور تمسک بے آل محمد علیہ السلام کے فریضے کو پورا نہ کریں یہ بات تو بڑی آسانی سے سمجھاتی ہے کہ لوگ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اہل بیت رسول پر بھی ایمان کا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن کیا امت مسلمہ نے تمسک کیا اور اس تمسک کے جو مصبت نتائج تھے انہیں حاصل ہوئے یہ بات تو بڑی آسانی سے کہی جا سکتی ہے کہ تخت و تاج کے مالک ہو گئے کیسر اور کسرہ کو انہوں نے شکست دے دی خزانے ان کے بھر گئے علم اپنے بلند کیے اور ایک بہت بڑا زمین کا خطہ اپنی حکومت میں شامل کیا وہ حق ہے اس میں شک نہیں ہے لیکن کیا وہ تمسک جو ہدایت کا زامن اور گمرہی سے بچنے کا وسیلہ تھا کیا ہم امت مسلمہ اس میں بھی کامیاب رہے یا کامیاب نہ رہے بلکہ سب سے پہلی بات امت مسلمہ کا کئی فرقوں گروہوں اور ملکوں میں تقسیم ہونا اور ہر ایک کا اپنی الہدہ الہدہ پالیسیوں پر عمل کرنا اور اپنے ایک الہدہ الہدہ نظام کا دائی بننا یہ خبر دیتا ہے کہ ہم اپنی مرضیوں کو جتنا اہمیت دیتے ہیں اتنا پیغمبر اکرم کے پیغام کو اہمیت نہیں دیتے اور جتنا ہم اس طرح آگے بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی حقیقی ہدایت سے دور ہی ہوتے چلے جائیں گے یہ شکوہ تو کیا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے لیکن کیا یہ معاملہ فقط رضاکارانہ طور پر ہونا چاہیے یا اس کا کوئی مکمل نظام بھی ہونا چاہیے جیسے ہم مثلا لوگوں کہتے ہیں کہ نماز پڑھو جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ خود نماز پڑھو لیکن قرآنی پیغام تو یہ ہے کہ اصل حکومت اسلامی وہ ہے جو نظام نماز کو قائم کرے جب تک صاحبان اقتدار جو اپنے آپ کو حکومتوں کا مالک حق سمجھتے ہیں وہ نظام کو قائم نہ کریں گے اور اس کے لئے باقاعدہ اقتدار کے اختیارات کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر امت میں نماز جو پڑھے گا وہ رضا رکانہ طور پر تو پڑھ لے گا لیکن وہ کتنے فیصد ہوگا فاضح ہے کہ جب کسی کو آزادی دے دی آئے اور اس پر کسی قسم کا کوئی اختیار نہ چلے کسی کا تو پھر وہاں اکثریت کا رجحان شیطان کی طرف ہوتا ہے اور اقلیت کا رجحان اللہ کی طرف جاتا ہے آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیئے جس گھر میں والد اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے لئے اپنے والد ہونے کے اختیارات کو استعمال کرتا ہے اور اگر کوئی بچہ اس کا نماز سے غفلت کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر کوئی نے کوئی اسے پنشمنٹ بھی کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی سختی بھی کرتا ہے کھانا بھی بند کر دیتا ہے یا اور اسے سختیاں کرتا ہے تو نتیج نکلتا ہے کہ اس کی اولاد نماز کی پاباند زیادہ ہو جاتی ہے لیکن جہاں حضرت والد صاحب بھی نہ خود نماز پڑھیں اور نہ اپنی نسل میں اپنے خاندان میں نماز کے نظام کو قائم کریں وہاں پھر بہت مشکل ہے کہ اس کی پوری اولاد نظام میں نماز کو رضا کرانا طور پر قائم کریں اگر ایک نماز کا مسئلہ یہ ہے تو اوفو بل اقود کہاں جائے گا جبکہ قرآن تو کہتا ہے اوفو بل اقود کہ تم پر لازم ہے کہ جس سے جو عقد کرو جس سے تم معاہدہ کرو اس پر پورے اترو اگرچہ کہ جس سے تم نے عقد و معاہدہ کیا ہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو وہ مشرقی کیوں نہ ہو کہ آپ کو یاد نہیں کہ رسول اکرم نے جو سلِ حدہبیہ کا معاہدہ کیا تھا وہ مسلمانوں سے کیا تھا یا مشرقوں سے کیا تھا مشرقوں سے کیا تھا کیا رسول اکرم نے اس کی پابندی کی یا نہ کی مشرقوں سے کیا گیا معاہدہ بھی اتنا ہی اہم قرار پایا جتنا امت مسلمہ سے کیا گیا معاہدہ اہم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو آقا حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن مرضی میری اپنی چلے گی جہاں میری اپنی خواہشات ہوں گی وہی میرا دین ہوگا میرے خیال میں امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا قصور ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں اللہ کو سب سے زیادہ ناراضگی اس بات پر ہوتی ہے کہ تم جو کہتے ہو اس کو کرتے نہیں ہو کیوں ایسی بات کہتے ہو جس کو تم کرتے نہیں ہو تو اس لیے جب تک قرآنی اسلامی نظام کو فقط لوگوں کے حوالے چھوڑ دیا جائے کہ اپنی مرضی سے کرو اور اس پر کوئی امرو نہیں نہیں کوئی نظام نہیں کوئی گریفت نہیں کوئی پرسش نہیں تو پھر واضح سی بات ہے کہ صورتحال ابتر سے ابتر ہی ہوتی چلی جاتی ہے اور ہو رہی ہے اگر یہ سوال کھڑا کیا جائے تو ہے تو بڑا مشکل اور وہ یہ کہ جتنے مسلمان حکمران ہیں سب سے اول سوال یہ ہے کہ وہ خود کتنے فیصد قرآن پر عمل پہ رہا ہے پچاس ہیں ساٹھ ہیں سو ہے مجھے اس سے بحث نہیں مختلف نظام ہیں مختلف ان کے خیالات ہیں مختلف ان کے پروگرام ہیں اور آج ہم پاکستان میں وہ تماشاں دیکھ رہے ہیں جو آپ نے دیکھا ہے اور آگے چل رہا ہے اس کی صورتحال معلوم ہو رہی ہے کہ ایک کی پالیسی اور ہے دوسری کی پالیسی اور ہے جبکہ آئین قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے منافعی نہیں ہوگا کیا اس پر عمل ہے کیا اسمبلیاں اس پر عمل کر رہی ہیں کیا ادارے اس پر عمل کر رہے ہیں فقط یہ یہ چھوٹا سا جملہ ہے جو جو آئین کا بنیادی لفظ ہے کہ اس ملک جمہوریہ اسلامیہ میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف یا اس کے منافعی نہیں ہوگا اگر منافعی نہیں ہوگا تو پھر کیوں عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں ان قوانین کے مطابق جو انگریز بنا گئے آخر انگریزی زمانے میں بہت سارے قوانین انگریز حکومت نے بنائے آج جب فیصلے کے وقت آتا ہے تو ہماری عدالتیں بھی ان کے قوانین کے حوالوں سے فیصلے کرتی ہیں اور وہ کھلا اور بریسٹر لوگ وہی سب سے قابل اور لائق شمار ہوتے ہیں جو ان قوانین میں ماہر ہوتے ہیں جبکہ آئین یہ ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اوپر صحیح معاملہ صحیح نہیں ہوگا تو رضاکانہ طور پر جس کی مرضی آئے گی وہ اللہ کا خوف پیدا کرے گا اور عمل کرے گا اور جس کی مرضی نہیں آئے گی وہ جدہ مرضی آئے چلے جائے گا ورگر ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آج رسول اکرم کا یہ شکوہ پر حق ہے کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کا کلمہ پڑھا تھا انہی سے رسول اکرم شکوہ کر رہے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو اس طرح جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا نتائج و سمرات بھی اسی طرح مرتب ہوتے رہیں گے قرآن پڑھا جائے گا قرآن کا حفظ ہوگا قرآن کے مقابلے ہوں گے تجوید میں مقابلے ہوں گے اچھی خیرات میں مقابلے ہوں گے حسن سوت میں مقابلے ہوں گے بڑے بڑے انعامات تقسیم کیے جائیں گے بہت کچھ اس معاملے میں کیا جائے گا لیکن اللہ اللہ لا يسبقن احد فی العمل بالقرآن امیر المومنین کی وسیعت پکار پکار کر کے رہی ہے درو اللہ سے درو اللہ سے کوئی قوم تم سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے میں سبقت نہ لے جائے واضح ہے کیا ہم امیر المومنین کی اس وسیعت پر عمل کرنے میں کامیاب ہیں یا نہیں ہیں ہماری صورت حل کے ساتھ تک ہے اور اس میں چونکہ مسئول اور ذمہ دار فقط عوام نہیں حکمران بھی ہیں دونوں سوال آتا ہے کہ جو ذمہ داریاں صاحبان اقتدار کی ہیں وہ پوری کیوں نہیں کر رہے اور جو عوام کی ہیں وہ پوری کیوں نہیں ہو رہی جب تک ایسا سلسلہ چلتا رہے گا قرآن شکایت بھی کرتا رہے گا اور اس کی فریاد بھی آتی رہے گی اور معاملہ فقط ان کانفرنسوں کے ساتھ آواز کی حد تک تو رہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا وندہ ہمارے اوپر رحم فرما اور ہمیں اپنی کمزوریوں پر اور اپنے نقائص خودور کرنے کی توفیق اطاف فرما ہمارے تمام امت مسلمہ کو عمل بالقرآن کی توفیق کامل نصیب فرما اور جیسا کہ میں آخری جمعہ یہ کہہ دوں یہ جو دعا ہے یا علی یا عظیم بالی جو روزانہ آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں اس کا اصل جو دعایہ جملہ ہے وہ تو ہے من علی بفقا کے رقبتی من النار فی من تم علی اے اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد فرما اس کا مطلب یہ ہے کیسے کرے اللہ آزاد جو کرے کیسے کرے جب تمہاری اپنی نیت ہی آزاد ہونے کی نہیں ہے جب تم جہنم کے تنور سے نکلنے کے لیے ہی تیار نہیں ہو تو پھر تمہیں کیسے نکال جائے اس لیے ماہ رمضان کا سب سے بڑا فریدہ یہ ہے کہ ہم یہ یقین حاصل کریں کیا ماہ رمضان گزرا تو میں نے اپنے آپ کو ان گناہوں سے آزاد کر لیا جو میرے جہنمی ہونے کا باعث بنتے ہیں کون سے ایسا گناہ 가요 ہے جو انسان کے جہنمی ہونے کا باعث نہیں بنتا اور کون سے ایسا گناہ صغیرہ ہے جو انسان کے جہنمی ہونے باعث نہیں بنتا جب تک صغیرہ یا کبیرہ گناہ بخشہ نہ جائے انسان جہنمی ہونے سے باہر نہیں نکل سکتا اور بخشش کے تو اپنے شرائط ہوتے ہیں اگر میں نے کسی کے مال کھایا جیسے ابھی بات ہو رہی تھی یتیم کو میں نے لوڑ لیا ہے اس کا مکان چھن لیا ہے اس کے جائدات چھن لیا ہے تو کیا ختم قرآن کے ساتھ یتیم کا حق ادا ہو جائے گا ایک ختم نہیں سو قرآن سو نہیں ہزار مرتبہ ختم قرآن ہو اور ہو بھی مسجد الحرام میں اور اس میں ہوں بھی لاکھوں لوگ شریک سارے قرآن قرآن کی ختم کریں لیکن اس ختم قرآن کے ساتھ یتیم کا حق ادا نہیں ہوتا مسکین کا حق ادا نہیں ہوتا سود کا جو حرام ہونا ہے وہ حلال نہیں ہوتا غرض کوئی ظلم اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اس کے لیے ان شرائط کو پورا نہ کرے جو انسان کی توبہ کے شرائط ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ماہ رمضان مبارک میں سچی توبہ کی توفیق مصیب فرمائے اور نور قرآن سے اپنے قلوب کو پور کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ مصیب ہے موسیقی موسیقی